اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم نے جو ٹاسک کرنا ہے بہت ایزی ہے تو اس کے لیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی گیم یہ دیکھیں میں اس ٹاسک کی بات کر رہی ہوں تو شائننگ لائٹ سیٹ ہے یہ اس کے لیے ہم نے دو بلب جو ہیں یہ دیکھیں یہ بلب ہے لائٹ بلب اس کو ہم نے مرچ کرنا ہے تو ہمارا جو ٹاسک ہے وہ ہے فکسٹ سپارٹ لائٹ یہ ہم نے بنانی ہے تو یہ ہم نے لینی ہے ساؤنڈ انگینئر سے تو ساؤنڈ انگینئر پہ ہم ٹیپ کریں گے تو ایک اور بلب یہ ہمارے پاس آ گیا ہے تو ہم نے مرچ کرنا ہے اس کو تو ہماری فکسٹ سپارٹ لائٹ جو ہے وہ ریڈی ہے تو ہم اس کو ٹوئٹ کر لیتے ہیں اب نیکس ٹاسک کونس آتا ہے ہمارے پاس یہ دیکھ لیتے ہیں جی تو یہ دیکھیں نیکس ٹاسک جو ہمارے پاس ہے وہ پاپ کارن بکٹ ہے تو یہ آل ریڈی ہے ہمارے پاس تو اس کو ہم ڈوئٹ کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ سپیس بناتے جائیں اور نیکس جو ہمارے پاس ٹاسک ہے وہ بھی ریڈی ہے پاپ کارن اینڈ سوڈا تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا گائیز کہ جب بھی آپ کے پاس انرجی جو ہے وہ پڑی ہو تو آپ اسے کوئی ایٹم بنا کر رکھ لیا کریں تاکہ بعد میں ہم آسانی سے ان کو ڈوئٹ کر سکیں اور بڑے ٹاسک پہ سٹک نہ ہو جائے کریں اگر بڑے ٹاسک کرتے کرتے اس پہ ٹائمر آ جائی تو پھر ہم یہ دوسری باقی جو چھوٹی ایٹم ہیں وہ بنا کے ہمیں رکھنی چاہیے تو ہم نے پھر سے دوبارہ یہ ٹاسک کرنا ہے تو اس کے لیے ہم نے سمائلی ویٹر سے آئیٹمز لینی ہے تو یہ دیکھیں یہ ایک تو ہمارے پاس بن گیا ہے پاپ کارن بکٹ اور ایک پہلے سے موجود ہے تو ہم ان دونوں کو مرچ کریں گے تو ہمارا جو ٹاسک ہو گیا ہے پاپ کارن اینٹ سوڈا اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ بھی ہے فریشلی سکویز جیوس تو یہ جیوس اور پاپ کارن اینٹ سوڈا ان دونوں کو ہم نے ڈوئٹ کرنا ہے تو یہ دونوں ہو گئے ہمارے ڈوئٹ اس کے بعد ہمارا جو ٹاسک ہے وہ ہے گلاس آف جیوس تو گلاس آف جیوس کو بھی ہم ڈوئٹ کر لیں گے سپیس بنتی جا رہی ہے اور اب دوبارہ سے یہ ٹاسک ہمیں مل گیا ہے اب آئی تینک اس پہ ٹائمر آ جائے گا اور ہمارا کام ادھر سٹک نہ ہو جائے انرجی بھی ہماری کام ہو رہی ہے دو ہمیں جو ہیں وہ پاپ کارن کرنل اور چاہیے تو یہ دو ہمارے پاس پڑے ہیں ہمارا یہ ٹاسک تو ہو چکا ہے اب چیئر کے لیے ہم نے دو جو ہیں فولڈنگ سٹول لینے ہیں ان سے ٹائمر نہ آ جائے ٹائمر آ گیا ہے ان پہ تو ان پہ جو ٹائمر ہے وہ پندرہ منٹ کا آتا ہے تو ہم اتنا ویٹ نہیں کریں گے ہم تب تک ایک تو یہاں پہ اپنی سپیس بنائیں گے اور دوسرا یہاں پہ کوئی اور ٹاسک کریں گے کیا یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کون سا ہم ٹاسک کریں گے یہ دیکھیں یہ فینشڈ سکرپٹ بک جو ہے وہ پڑی ہے میرے پاس تو فینشڈ سکرپٹ کو میں میرچ کروں گی تاکہ ہمارا جو اوپر والا ٹاسک ہے ہم تھوڑا سا اس کے قریب پہن جائیں تو یہ دیکھیں اب ہمارے پاس آگی ہے بریلینٹ سکرپٹ تو بریلینٹ سکرپٹ تین ہمیں اور چاہیے تو ہم اس کے لیے ویٹ کریں گے ہم اب سپیس بناتے جائیں گے تو ہم نے گلاس جو سوڈا کپ ان کو میرچ کر کے گلاس آف جوز بنایا ہے تو ہمارے پاس تین جوز کلاس ہیں تو ایک ہمارے پاس فریشلی سکویڈ جوز بھی ہے تو ایک ہی یہ کافی ہے اور ایک ہی جوز کلاس ہم رکھیں گے ان دونوں کو میرچ کریں گے اور ہم ان کو ڈیلیٹ کر دیں گے ایک ایک ہی کافی ہے کیونکہ یہ ایزی لی ہمیں مل جاتے ہیں تو اس کے بعد اب ہمارے پاس دو روم حالی ہوئے ہیں دو دیکھ لیتے ہیں اور ہم نے کیا یہاں سے ڈیلیٹ کرنا ہے جو ایک جیسی دو سے زیادہ چیزیں ہیں ان کو ڈیلیٹ کر دیں تو بہتر ہے تو یہ دیکھیں یہ فائنل آئٹم جو ہم نے بنا کے رکھے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ پاپکار مشین ہے یہ دو ہمارے پاس پڑی ہیں اور مووی کیمرہ جو ہے یہ ہمارے پاس دو پڑے ہیں اور جو ہے گلوئنگ بینڈر تو یہ بینڈر ہمارے پاس ایک ہی ہے تو اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس تین ہیں سگنیچر یہ چار تھے تو ایک میں نے ڈیلیٹ کر دیا تو میں نے سوچا اب تین رہنے دیتی ہوں جب سپیس کی ضرورت ہوگی تو ایک میں سے کو ڈیلیٹ کر لوں گی تو یہ ایک گلیمنگ سٹیج ہے یہ ہمارے پاس ایک ہے اور یہ دیکھیں یہ فائنل آئٹم ہے یہ ٹرافیز کا ہائیسٹ ہارنر ایوارڈ ہے یہ سب سے بڑا ایوارڈ ہے تو یہ بھی ایک بڑا ہے اور اس کے بعد وی آئی پی پاس جو ہیں یہ اس کا فائنل آئٹم ہے وی آئی پی پاس میرے پاس دو پڑے ہیں تو اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ لیں یہ فائنل آئٹم جو کوسٹیوم کا ڈیزائنر ٹکس تو یہ میرے پاس دو پڑے ہیں اور یہ گولڈن لیل وارڈ ہے یہ بھی دو پڑے ہیں اور اس سے پہلے یہ آتا ہے بریلینٹ شوٹ وارڈ تو یہ بھی دو پڑے ہیں اور یہ دیکھیں مووی لورز کمبو تو یہ جو ہے یہ ہم پاپ کارن کرنل اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ پاپ کارن اور پھر اس کے بعد ہم یہ بنا سکتے ہیں مووی لورز کمبو ہے تو یہ ایک پریڈی کر کے رکھا ہے یہ ابھی فائنل آئٹم نہیں ہے اس کو جب ہم میرچ کرتے ہیں تو ہمارے پاس پاپ کارنل مشین بن دی ہے تو پاپ کارنل مشین دو پڑی ہیں ہمارے پاس اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ جو یہ گلتی سے میرچ ہو گیا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ میں نے لائٹ بنا کے رکھی تھی چلیں کوئی بات نہیں وہ لائٹ میں دوبارہ سے ایک بنا لیتی ہوں یہ دیکھیں کلر چینجنگ لائٹ ہے تو یہ روٹیٹنگ لائٹ کو میرچ کر کے بنی ہے کلر چینجنگ لائٹ یہ میں نے دو رکھی ہوئی تھی بڑی سمبال کے لیکن وہ ضائع ہو گئی ہے چلیں کوئی بات نہیں دوبارہ سے بن جائے گی تو اب جو بھی آئٹم دو سے زیادہ ہیں ان کو ٹلیٹ کرنے کا سوچیں آپ بھی اپنی سپیس بنائیں تو اس کے بعد اب میرے پاس نو انرجی جو بچ گئی ہے تو اس کو میں لگاؤں گی یہی بھی آپ کے سامنے اس کے بعد میں ویڈیو کو فینش کر دوں گی تو نو انرجی ہم نے یہاں لگانی تھی ٹیلینٹڈ ڈائریکٹر ابھی ریسٹ پہ ہیں تو ان پہ ٹائمر آ چکا ہے تو ہم اب کیا کریں گے اس انرجی کو ہم لگائیں گے گولڈن پاس بنانے پہ کیونکہ ہمارے پاس پاس اور پھر وہ جو گولڈن پاس ہیں یہ ہمارے پاس نہیں ہیں تو یہ ہم لیں گے ساؤنڈ انجینئر سے ہم پاس لیں گے یہ کوپن ہے اور یہ کوپن ہے ان کو میرچ کریں گے تو ٹکٹ تو ٹکٹ کے بعد اب ہمیں ایک اور ایسا چاہیے ٹکٹ ان کو ہم میرچ کر لیں گے اور یہ کوپن نکل آئے آئی ہوپ کے کوپن ایک ہی آیا ہے چلیں کوئی بات نہیں اور یہ جو فلم رول ہے تو یہ بہت سیدہ ہو گئے ہیں ان کو یا تو میچ کروں گی یا پھر ان کو ڈیلیٹ کر دوں گی تو دیکھتے ہیں سپیس پر ٹکٹ کرتا ہے یہ اور یہ ہو گئے اور یہ ہے ڈیزلنگ پوسٹر یہ ایک پڑا ہے میرے پاس اور سینڈوچ بورڈ ہے یہ میرے پاس تین ہو گئے ہیں ایک اور ڈیزلنگ نہ لیتی ہوں تاکہ یہ دو ہو جائیں اور اس کے بعد سپیس بھی آگئی ہے تو فیلحال یہ گوڈ شوٹ دو رہنے دیتی ہوں سپیس کی ضرورت ہوئی تو بعد میں ڈیلیٹ کر لوں گی جی تو ایک اور انرجی آگئی ہے تو یہ بٹن بٹن کا بہت زیادہ ڈوئٹ لیتے ہیں تو ایک بٹن ہر وقت رکھا کریں اپنے گیم میں